اگر دیکھیں مطن دیکھیں مطن وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ ذَلِ الْأَفْهَامِ سِيَّمَ الْبَلَدُ الْأَعَزُّ الْحَفِيُّ الْحَرِيُّ بِالْإِكْرَامِ سَمِيُّ حَبِيبِ اللَّهِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالسَّلَامِ لَا زَالَ لَهُ مِنَ التَّوْفِيقِ قِوَامُ وَمِنَ التَّعِيِّدِ عِسَامُ وَعَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ وَبِهِ لِعْتِسَامِ وَبَعْدُ یہاں مضاف محظوف ہے بھئی اَيْءْ وَبَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ حَمْدُ صَلَاةِ کے بعد یہ تحذیب کا خطبہ چل رہا ہے بھئی خطبہ شروع میں اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام کا ذکر کیا اور اسی طرح حضور کی آل اور صحابہ پر بھی اس کے بعد اب اس کتاب کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنے لگے ہیں وَبَعْدُ اَيْءْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ اور حمد و صلات کے بعد فَحَادَ غَایَةُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِیرِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ غَایہ کا معنی ہے انتہا انتہا تَحْزِيب حَزَّ بَعْدُ اَيْءُ حَزِّبُ تَحْزِيب کا معنی ہے صاف ستھرہ کرنا بیکار اور ردی چیزوں کو نکال دینا جیسے آپ دیکھتے ہیں بھئی سال کے بعد پودوں وغیرہ گھروں میں جو پودے وغیرہ لگے ہوں یا باغات میں پودے لگے ہوں ان کو صاف ستھرہ کیا جاتا ہے جو شاخیں زائدی دذور نکلی ہوں ان کو کٹا جاتا ہے ان کو برابر کیا جاتا ہے تو یہ ہے تَحْزِيب زائد اور بیکار چیزوں کو نکال دینا ساف ستھرہ کرنا تو کہتے ہیں حمد و صلاح کے بعد فَحَادَ غَایَتُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ یہ انتہا درجے کا کلام کو محذب کرنا ہے یہ انتہا درجے کا کلام کو محذب کرنا ہے حَزَّبَ اَيُوْ حَزِّبُ تَحْزِيب کا کیا معنی ہے محذب کرنا محذب کرنا تو یہ مصدر ہے مصدر ہے اور حَزَا کے ذریعے اشارہ ہے اس کتاب کی طرف اور یہ کتاب تو ذات ہے اور تَحْزِيب تو مصدر ہے تو حَزَا غَایَتُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر اعتراض سمجھ میں آرہا ہے جیسے آیا تھا زَيْدٌ عَدْلٌ زید کیا تھا؟ زید ہے ذات اور عَدْل کیا ہے؟ مصدر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو بتلایا تھا کہ عَدْلٌ کس معنی میں ہے؟ عَدْلٌ کے معنی میں ہے ایک جواب یہ تھا اور دوسرا علماء محققین جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عَدْلٌ کو عَدْلٌ کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یعنی زید اتنا عَدْل کرنے والا ہے کہ وہ خود ہی کیا بن گیا ہے؟ عَدْلٌ تو یوں کہیں گے زید عَدْلٌ زید سرابہ عَدْل ہے تو اس میں مبالغہ زیادہ ہے اس میں تعریف زیادہ ہے لہٰذا اسی طرح اس کا حمل کیا جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے حَدْلٌ سے مراد ہے یہ کتاب اور آگے غَایَتُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ یہ تَحْزِيب ہے مصدر تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ زار پر یا تو مبالغہ ہے بطور مبالغہ کے حمل ہے یعنی اس کی تَحْزِيب کی گئی اتنا صاف سُتھرہ کیا گیا کہ اس کی ذات ہی کیا بن گئی؟ تَحْزِيب بن گئی بات سمجھ میں آگئی صاف سُتھری بن گئی یا اس کو مفعولِ مطلق بناو کیا بناو؟ مفعولِ مطلق مفعولِ مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماں قبل فیل کے معنی میں ہو زرب تو زیدن زربن زرب تو زیدن زربن تو دیکھو زرب تو فیل ہے آگے زربن اسی معنی میں مصدر آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعولِ مطلق مفعولِ مطلق تو یہاں پر بھی اسی طرح اس سے پہلے نکال لو خبر محضوف نکال لو فَحَادَ قَلَامٌ مُحَذَّبٌ فَحَادَ قَلَامٌ مُحَذَّبٌ یہ جو کتاب ہے یعنی یہ جو کلام ہے یہ کونسا کلام ہے؟ کلامِ مُحَذَّب ہے جس کی تحذیب محذب اسی تحذیب سے اس میں مفعول ہے نا اور اس میں مفعول کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ ذات پر ہوتا ہے نا جس کی تحذیب کی گئی ہے وہ ذات جس کی تحذیب کی گئی ہے فَحَدَ قَلَامٌ گویا یوں ہو گیا جملہ کس طرح ہوا فابی ملاؤ کتاب میں فابی ہے یہ ایک محذب کلام ہے کیا معنی محذب کلام جس کے کیا کی گئی ہے تحضیل گئی ہے اور یہ تو محذب اس میں مفعول آیا اور آپ جانتے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول یا صفت کے سیغے بھی فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے فیل کے لئے فائل مفعول وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی فائل یا نائی فائل وغیرہ اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اسی کی طرح ہے اور اس کے بعد آگے یہ تغایت تحضیل مصدر آ گیا تو یہ کیا بن جائے گا مفعول مطلب ماقبل میں کیا ہے لفظ محذب فیل تو نہیں ہے لیکن شبے فیل ہے یا نہیں فیل جیسا ہے یہ محذب بھی تو اسی کے آگے مصدر آ گیا تو اس مصدر کو کیا کہیں گے مفعول مطلب معلوم ہوا مفعول مطلب سے پہلے فیل کا آنا ضروری نہیں فیل یا اس جیسی کوئی چیز آ جائے اور وہ کیا اس میں فائل آ جائے یا اس میں مفعول وغیرہ بھی آ جائیں تو بھی مفعول مطلب آگے آ سکتا ہے اب دیکھئے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ایک جملہ ذکر کرتا ہوں ذرا مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ زربتو زیدن زربن ترجمہ کرو اردو میں با محاورہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے میں نے زید کو مارا ہاں عمومن طلب یہ ترجمہ کرتے ہیں زربتو زیدن میں نے زید کو مارا زربن مارنا میں نے زید کو مارا مارنا نہیں بھئی مفول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرنا بھئی یہ اسی فیلم میں بس تاقید پیدا کر رہا ہے اس میں ذرا زور پیدا کر رہا ہے تو اس کا الگ ترجمہ نہیں کرتے بس ترجمہ وہی کر دیں گے میں نے زید کو مارا میں نے زید کو مارا اور اسی طرح اگر میں کہوں زربت زیدن زربن شدیدن زربت زیدن زربن شدیدن یہ زربن ہے کیا مفول مطلق اور یہ شدیدن اسی کی صفت ہے تو وہی پرانا ترجمہ جیسے آپ نے پہلے کیا اس لحاظ ترجمہ کیا کریں گے طلبہ زربت زیدن میں نے مارا زید کو زربن شدیدن شدید مارنا سخت مارنا لیکن ایسے نہیں کرنا اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دو جملے کے ساتھ کیا ترجمہ کریں گے میں نے زید کو سختی سے مارا ہاں میں نے زید کو سخت مارا شدید مارا بہت زیادہ مارا باہت سمجھ میں آگئی ہاں تو اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہیں فَحَادَ كَلَامٌ مُحَذَّبٌ یہ کیسا کلام ہے محذب جس کی کیا کی گئی ہے تحذید اور آگے آگیا غَایَةَ تَحذِبِ الْكَلَامِ انتہا درجے کا کلام کو محذب کرنا یہ مفول مطلق آگیا کیا ہے غَایَةَ کا کیا معنیہ انتہا انتہا درجے کا کلام کو محذب کرنا اب اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑ دو ترجمے میں هَادَ كَلَامٌ مُحَذَّبٌ اسی کے اندر لے آو غَایَةُ تَحذِبِ الْكَلَامِ جیسے ضربان شدیدن شدیدن کو کس میں لے آئے تھے فیل کے ساتھ آپ لائے تھے یعنی ضرب تو زیدن ضربان شدیدن میں نے زید کی بہت سخت پٹائی کی محلو سمجھ میں آیا اب یہاں بھی اسی طرح کر دو یہ غَایَةَ تَحذِبِ الْكَلَامِ اس کو ختم کرو اور اسی کا معنی اٹھا کر لے آو کلام محذب کے اندر هَادَ كَلَامٌ مُحَذَّبٌ شاہ باش یہ انتہا درجے کا محذب کلام ہے معنی سمجھ میں آیا ہاں تو اس مصدر کا الگ معنی نہیں کرنا حمد و صلات کے بعد یہ جو ہے انتہا درجے کا محذب کلام ہے فی تحریر المنطق والکلامی تحریر کا معنی بیان تحریر کا معنی بیان بیان کا لفظ نہیں ذکر کیا تحریر کا لفظ ذکر کیا بیان کسے کہتے ہیں بھئی یہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں یہ بیان ہے یہ کیا ہے بیان اصل میں بانا یبینو کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا تو بیان وہ کلام جو دل کی بات کو ظاہر کرے تو ضائع سی بات ہے میں جو کچھ بھی کہوں گا وہی کہوں گا جو میرے دل میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیان ہے تو جو بھی کلام انسان کہتا ہے وہ بیان ہے لیکن یہاں بیان کے بجائے تحریر کا لفظ استعمال کیا تحریر کا تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حش وہ زوائد سے خالی ہو جو کسے بیکار اور ردی چیزیں اس میں نہ ہو بیکار باتیں نہیں خالص جو مقصد ہے وہ اس کے اندر ذکر ہو اس کو کہتے ہیں تحریر ایک ہے بیان اس میں ہو سکتا ہے ضائع چیزیں ہوں ہو سکتا ہے ضائع چیزیں نہ ہو اور ایک ہے تحریر اس کے اندر ضائع چیزیں نہیں ہوں گی خالص مقصد کی باتیں ہوں گی تو بتلا دیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ منطق اور کلام کے بیان میں ہے لیکن اس کے لئے لفظ کیا لائے تحریر یعنی ایسا منطق اور کلام کا ایسا بیان ہے جس میں حشف اور زوائد بیکار اور ردی چیزیں نہیں یہ میں نے ایسی باتیں اس اپنی کتاب میں جمع کی ہیں کہ ردی اور بیکار سب چیزوں کو میں نے نکال دیا ہے اور خالص جو مقصد کی اور قیمتی اور اہم باتیں ہیں صرف ان کو رکھا ہے اس کے اندر تو بیان کے بجائے کیا اللہ سے استعمال کیا تحریر کا کیا مانا وہ بیان جو حشف اور زوائد سے خالی ہو دوبارہ سنیں اور حمد و صلاحات کے بعد فَحَادَ غَائَتُ تَحْذِيبِ الْقَلَامِ یہ انتہا درجہ کا محذب کلام ہے فِي تحریرِ الْمَنطِقِ وَالْقَلَامِ علمِ منطق اور علمِ کلام کے بیان میں یعنی اس میں علمِ منطق اور علمِ کلام کو بیان کیا گیا ہے لیکن ہے کس قسم کا کلام انتہا درجہ کا محذب کلام ہے محذب کلام تو منطق علمِ منطق آپ پڑھ چکے ہیں وہ ان قوانین کا مجموعہ ہے جن کی رعائت رکھی جائے تو وہ ذہن کو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتے ہیں اور علمِ کلام علمِ کلام میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یہ جو تحضیب مطن ہے اس کے دو حصے ہیں ایک علمِ منطق میں ہے اور ایک علمِ کلام علمِ کلام وہ علم جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے عقیدے کی بحث ہوتی ہے مثلاً اللہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جنت موجود ہے جہنم موجود ہے قیامت کا دن قائم ہوگا وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں ایک وہ علم ہے جس میں عمل کی بحث ہوتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے تو جن میں عمل کا ذکر ہوتا ہے اور زندگی کے ہر قسم کے معاملات کا اس کو علمِ فقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ علمِ فقہ جبکہ علمِ کلام کے اندر صرف عقیدے کی بحث ہوتی ہے جس کے اندر عمل کا دخل نہیں بھی تو یہ انتہا درجہ کا محذب کلام ہے فی تحریر المنطق والکلامی علمِ منطق اور علمِ کلام کے بیان میں وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ تقریب کا تف ہے تہذیب پر اور اس پر غایہ داخل تھا تو یہاں پر یہ بھی کس کے نیچے آگیا؟ غایہ غایہ تُو تقریبِ الْمَرَامِ تو اس کا عطف اس مجرور پر ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ اَيْحَازَ غایہ تُو تَقْرِيبِ الْمَرَامِ عبارت سمجھ میں آرہی ہے اور یہ کتاب جو ہے غایہ تُو تَقْرِيبِ الْمَرَامِ غایہ کا معنہ میں نے بذکر کر دیا اس کا معنہ ہے انتہا تقریب قَرَّبَ يُقَرِّبُ تَقْرِيبِ کا معنہ ہے قریب کرنا المرام مرام کہتے ہیں مقصد کو جس کا انسان ارادہ کرتا ہے تو تقریب المرام مقصد کو قریب کرنا مقصد کو قریب کرنا یعنی ذہن کے قریب کرنا کہ ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے سمجھ لے اس کو ایک ہے نا مشکل اور پیچیدہ بات کرنا جو آپ نے مشکل بات کی تو آپ نے اس کو ذہنوں سے دور کر دیا اب اسے کیلئے سمجھنا اس کو مشکل ہوگا اور ایک ہے کہ آپ اس کو اتنے آسان اور بہترین انداز میں ذکر کریں کہ فورا سننے والا سمجھ لے تو ہم کہیں گے آپ نے اس بات کو اتنے آسان انداز میں ذکر کیا کہ آپ نے اس کو ذہنوں کے قریب کر دیا اب کوئی بھی اس کو پڑے گا یا سنے گا تو آسانی سے اس کو سمجھ لے گا تو یہ کتاب کیا ہے وَبَعْدُ فَحَاذَا غَایَةُ تَقْرِيبِ الْمَارَامِ حَاذَا کے ذہے اشارہ کس کی طرف کتاب کی طرف تو یہ فَحَاذَ الْكِتَابُ یہ کتاب جو ہے غَایَةُ تَقْرِيبِ الْمَارَامِ یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے یہاں پھر وہی اشکال ہوتا ہے اشکال کیا؟ کہ غَایَةُ تَقْرِيبِ تقریب کیا ہے؟ مستر قَرَّبَ يُقَرِّبُ تقریباً بابِ تَقْرِيبِ کا مستر ہے اور حَاذَ الْكِتَاب تو حَاذَا کیا ہے؟ کتاب کی طرف اشارہ اور کتاب کیا ہے؟ ذات تو مبتدہ ہوا ذات اور خبر کیا آگئی؟ غَایَةُ تَقْرِيبِ الْمَارَامِ وہ مستر اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں جیسے زَیدٌ عَدْلٌ تو کیا کہتے ہیں؟ دراصل کیا ہے؟ ذَیدٌ عَادِلٌ یا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یا تو یوں کہنا پڑے گا ذَیدٌ عَدْلٌ ذَیدٌ عَادِلٌ ذَیدٌ عَادِلٌ ذَیدٌ عَدل کرنے والا ہے ذَید انصاف نہیں بلکہ انصاف کرنے والا ہے تو لہٰذا آپ کو عدل کو مستر کو اس میں فائل اس میں مفہول کے معنی میں لینا پڑتا ہے جیسے عَادِلٌ کو کس میں معنی میں لیا؟ اس میں فائل کے معنی میں لیا اور بعض میں نے بتلایا علماء محققین فرماتے ہیں کہ عَادِلٌ کو عَادِلٌ کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ عَادِلٌ اپنے ہی معنی میں ہے اور اس کا حمل ہو رہا ہے ذَید پر بطور مبالغہ کے بطور مبالغہ کے اس میں خوب مبالغہ کرنے کے لیے زیادتی ذکر کرنے کے لیے اگر آپ کہیں زَیدٌ عَادِلٌ زَید عَدل کرنے والا ہے اور ایک آپ کہتے ہیں زَیدٌ عَادِلٌ زَید خود ہی انصاف ہے یعنی سرابہ انصاف ہے یعنی اتنا عَدل کرتا ہے کہ وہ سرابہ ہی کیا ہے؟ انصاف ہے سر سے پاؤں تک انصاف ہی انصاف ہے وہ تو دیکھو مبالغہ اور تاریخ کس کے اندر زیادہ؟ کہ جب آپ عَدلٌ کا براہِ راست حمل کس پر کریں؟ زَیدٌ عَادِلٌ زَید انصاف کرنے والا ہے اس میں اتنی تاریخ نہیں ہے زَیدٌ عَدلٌ کے اندر تاریخ زیادہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک خود ہی کیا ہے؟ انصاف ہے تو اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے تاریخ زیادہ ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح دیکھیں کتاب پر فَحَاذَ الْكِتَابُ یہ کتاب جو ہے غَائَةُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے مقصد کو تو یہ حمل ہوا بطور مبالغہ کے یہ حمل کیا ہوا بطور مبالغہ کے؟ مقدر کا حمل ہو گیا ذات پر بطور مبالغہ کے تو ایک یہ یا دوسری ترقیب یہ کرو کہ اس کو مفہول مطلق بناو جیسے غَائَةُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ کو کیا بنایا تھا؟ ایک تو جواب یہی تھا نا کہ غَائَةُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ حاضر اور یہ حمل کونسا ہے؟ بطور مبالغہ کے اور دوسرا جواب کیا دیا؟ کہ یہاں یہ مفہول مطلق ہے اور خبر محضوف ہے حاضر قَلَامٌ مُحَذَّبٌ غَائَةَ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ تو یہاں بھی اسی طرح کر لو فَحَازَ الْكِتَابُ تقریب کو اس میں فائل اس میں فائل کے معنی میں لے لو پہلے تحذیب کو ہم نے محضب اس میں مفہول کے معنی میں لیا تھا یہاں تقریب کو کس معنی میں لے لو؟ اس میں فائل مقرب کے معنی میں فَحَازَ الْكِتَابُ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ یہ کتاب کیا ہے؟ قریب کرنے والی ہے للمرام کس کو؟ مقصد کو مقصد وہ باتیں جو مصنف بیان کرنا جس چیز کا مصنف نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے اس کو قریب کرنے والی ہے فَحَازَ الْكِتَابُ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ غَائَةَ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ ترکیب کی توجہ ہے تقریب کا ترکیس پر؟ تحذیب پر اور تحذیب پر کیا داخل؟ غایا تو کیا عبارت کیسے بن گئی؟ فَحَازَ غَائَةُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ تو غایتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ یہ تو ہوا مصدر تو ایک جواب یہ کہ یہ مصدر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر بطور مبالغہ کے دوسرا یہ کہ یہ غایتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ غایتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ اس کو مقفول مطلق بناو اور خبر محضوف الگ نکال لو خبر کیا کر لو؟ محضوف الگ نکال تو کیا بن جائے گی عبارت؟ فَحَازَ حَازَ الْكِتَابُ واقع بات کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے فَحَازَ الْكِتَابُ یہ ہے مبتدہ آگے فَحَازَ کہے تو چلو فَحَازَ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ یہ کتاب جو ہے مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ یہ مقصد کو قریب کرنے والی ہے مقرِّب اس میں فائل ہے نا یہ کتاب مقصد کو قریب کرنے والی ہے آگے مفعول مطلق بھی آ گیا غَائَةَ تَقْرِبِ الْمَرَامِ مقصد کو انتہائی قریب کرنا مقصد کو انتہائی قریب کرنا اور میں نے بتلایا تھا ہے مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے اس کو ماں قبل کے ساتھ ہی ملا دو پھر سنو اب آپ نے جوڑ کر مجھے بتانا ہے کلام یوں بن گیا فَحَازَ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ غَائَةَ تَقْرِبِ الْمَرَامِ فَحَازَ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ غَائَةَ تَقْرِبِ الْمَرَامِ تو لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے یہ جو ہے یہ کتاب یہ مقرِّبٌ لِلْمَرَامِ مقصد کو قریب کرنے والی ہے غَائَةَ تَقْرِبِ الْمَرَامِ مقصد کو انتہائی قریب کرنا اب با محاورہ ترجمہ کرو ہازا مقرب للمرامی غایت تقریب المرام اب ترجمہ کرو کہ یہ کتاب مقصد کو انتہا درجے کا قریب کرنے والی ہے غایت تقریب انتہا درجے کا اس کو بیچ میں لیاو کہ یہ کتاب مقصد کو انتہا درجے کے قریب کرنے والی ہے کس چیز کے قریب کرنے والی ہے ذہنوں کے طبیعتوں کے کہ ان کو فوراً سمجھ جائیں اور بات ان کو پوری طرح سمجھ میں آ جائیں تو یہ کتاب یعنی ایسے خوبصورت اور پیارے اور آسان انداز میں میں نے لکھی ہے مقصد کو کیا کرتی ہے ذہنوں کے قریب کرتی ہے اور طلبہ وغیرہ اس کو فوراً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور من تقریر عقائد الاسلام یہ من بیانیہ ہے اس کے ساتھ ماقبل کا معنی بیان کیا جاتا ہے بھئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہ عام حبارتوں میں آپ پڑھیں گے کہ یہ من بیانیہ ہے یا یہ من بیان کر رہا ہے کسی لفظ میں ابحام ہوتا ہے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو من کے ساتھ اس کا بیان کر دیا جاتا ہے جیسے ماقبل میں کیا آیا کہ یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی کتاب ہے بھئی مقصد کیا ہے مقصد کا تو پتہ نہیں اس میں کیا ہے ابحام ہے مقصد کیا ہے تو من کے ساتھ بیان کر گیا من تقریر اعقائد الاسلام یعنی اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا یعنی اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا قرر را یقرر التقریر اس کا معنی تک اثبات ثابت کرنا اردو میں تقریر ہے ایک نا اردو میں تو تقریر کا معنی ہے خطاب کیا جاتا ہے جو خطبہ دیتا ہے عالم یا جو وعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہے تقریر لیکن عربی میں قرر تقریر کا معنی ہے اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا تو تقریر یا قائد الاسلام یہاں پس میں مضافل ہیں ہیں تینوں تو اسلام کے عقیتوں کو ثابت کرنا تو یہ بیان ہے کس کا مرام کا یہ کتاب مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی ہے بھئی کیا مقصد ہے من تقریر حقائد الاسلام یعنی اسلام کے عقیتوں کو ثابت کرنا علم کلام آئے گا اور علم کلام میں کیا ہوتا ہے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے دلائل ذکر ہوتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ من تقریر حقائد الاسلام یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے مرام کا تو یہ بیان ہے مرام کا تو اس کو مرام کے ساتھ ہی جوڑ دو کس کے ساتھ جوڑ دو مرام آپ نے کیا تجمع کیا تھا حَذَ مُقَرْبٌ یہ کتاب کیا ہے یہ کتاب یہ کتاب بہت قریب کرنے والی ہے مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات یہ کتاب مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات کو ذہنوں کے بہت قریب کرنے والی ہے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی جو جو تو کہتے ہیں دوبارہ سن لو وَبَعْدُ فَحَاذَا غَائَتُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِیلِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ حمد و سلات کے بعد پس یہ کتاب جو ہے انتہا درجے کا محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں اور یہ کتاب جو ہے مقصد یعنی اسلامی عقید کے اس بات کو ذہنوں کے انتہائی قریب کرنے والی ہے آگے دیکھئے بھئی جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً لِمَنْ حَاولَ تَبَصُرَ لَدَا الْإِفْحَامِ یہ مضافلے ہے بھئی جَعَلْتُهُ جَعَلَا کا معنی ہے بنا دینا کر دینا اور یہ دو مفہول چاہتا ہے دو مفہول چاہتا ہے تَبْصِرَةً 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 کہتے ہیں بصیرت والا بنانا بَصْفَرَيُ بَصْرُ تَبْصِرَةً کیا معنی ہے بصیرت والا بنا دینا بصیرت والا اور بصیرت کہتے ہیں سمجھ بھوچ فهم و فراست ذہانت دل کا نور بصیرت کا کیا معنی ہے فهم و فراست سمجھ سمجھ داری یوں کو سمجھ داری سمجھ داری فهم و فراست دل کا نور تو بصیرت یہ دل کا نور ہے جیسے دیکھو اندھیرے کے اندر آپ کے پاس چراغ ہو تو یہ چراغ چیزوں کو نمائع کر دے گا آپ کو ارکر سارا کچھ نظر آئے گا اسی طرح یہ بصیرت دل کے اندر جب آل ہو جب دل کے پاس یہ نور موجود ہو تو اس نور کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو صحی اور غلط کو فورا پہچان لیتا ہے بھئی تو یہ صلاحیت دل کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے تو بصیرت تو تبصیرت کیا معنی بصیرت والا بنانا یعنی دوسرے کو دوسرے کو بصیرت والا بنا دینا لمن حاولا حاولا کا معنی ہے ارادہ کرنا حاولا یحاولو محاولتا ارادہ کرنا تبصر تبصر دیکھو تبصیرت تھا متعدی دوسرے کو بصیرت والا بنا دینا اور تبصر کا معنی ہے خود بصیرت والا بننا تبصر کا کیا معنی خود بصیرت یعنی بصیرت حاصل کرنا لدا کی معنی ہے پاس اے عند الافہام افہام سمجھانا افہام یفہمو افہام ہم بعد افعال کا مفتر ہے بھئی سمجھانا دوسرے کو یہ ہے افہام دیکھو حمزہ کے نیچے زیر پڑھنا اور اسی سطر کے آخر میں آرہا ہے زوی الافہام وہ افہام الف کے فتحہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ایک ہے افہام ایک ہے افہام دونوں میں فرق کا پتہ ہے کیا فرق ہے یاد رکھو حمزہ کے نیچے زیر ہو تو یہ مصدر ہے باب افعال کا افعال افہام اور جب حمزہ پر فتحہ ہو تو یہ جمع کے اندر آتا ہے افہام جمع ہے فہمون کی فہمون کی بات سمجھ میں آگے جیسے افعال اقلام تو جمع کے اندر کیا ہے حمزہ پر زبر آتا ہے تو آپ نے ہمیشہ خیار رکھنا ہے جہاں کہیں مصدر ہو وہاں آپ نے حمزہ کے نیچے زیر پڑھنا ہے افعال اور جہاں جمع ہو وہاں زبر پڑھنا ہے بھئی تو افہام کا معنی سمجھانا دوسرے کو سمجھانا فہم کا معنی خود سمجھنا اور افہام کا معنی دوسرے کو سمجھانا جعلتوہو تبصیراتا میں نے اس کتاب کو تبصیراتا بصیرت دینے والا بنایا ہے میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے تہذیر کیسی کتاب ہے جو دوسرے کو بصیرت دیتی ہے اس کو سمجھدار بنا دیتی ہے تو میں نے اس کتاب کو بصیرت دینے والا بنایا ہے لی من بھئی کس کے لیے لی من اس شخص کے لیے حاولت تبصر جو ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا جو شخص بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے دل کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے جو سمجھداری حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے اس کتاب کو اس کے لیے دل کا نور پیدا کرنے والا بنایا ہے یوں کریں دونوں جگہ ترجمہ کرلیں بصیرت کے ساتھ دیکھو یوں ترجمہ ہوگا میں نے اس کتاب کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا لدل افہامی سمجھاتے وقت جو شخص سمجھاتے وقت کس کا ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے میں نے اس کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا ہے یا اس کا مانا کرلیں سمجھ کے تو پھر تبصیرہ کا مانا کرلیں سمجھانے والا یعنی دوسرے کو سمجھ دینے والا اور تبصیر کا مانا کیا کرلیں سمجھنے والا سمجھنا جالتوہو تب سے رتن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لیمان اس شخص کے لیے حاولت تبصورہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت یا اس کا معنی کر لیں دل کا نور جالتوہو تب سے رتن میں نے اس کتاب کو دل کا نور پیدا کرنے والا بنایا ہے لیمان اس شخص کے لیے جو دل کا نور حاصل کرنا چاہے لدل افہام سمجھاتے وقت معنی سمجھ میں آگیا ہے سمجھاتے وقت لدل افہام افہام مصدر ہے افہام کیا ہے مصدر اور آگے جو آ رہا ہے وہاں جو افہام ہے وہ جمع ہے وہ مصدر نہیں ہے فہم کی جمع افہام ہے اچھا تو سمجھانا ترجمہ کیا ہوا جعلتوہ تبصیرتن لمن حاولت تبصر لدل افہامی جو سے سننا میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا لمن اس شخص کے لئے حاولت تبصر جس کا ارادہ سمجھنے کا ہو لدل افہام سمجھاتے وقت افہام یفہام کا کیا معنی سمجھانا سمجھاتے وقت جس کا ارادہ سمجھنے کا ہو میں نے اس کتاب کو اس کے لئے سمجھانے والا بنایا ہے تو یہ جو آیا نا افہام افہام سمجھاتے وقت افہام کا کیا معنی سمجھانا لدل افہام سمجھاتے وقت یاد رکھئے یہ کلام یہ کلام استاد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور شاگرد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے دونوں احتمال ہیں اس میں دونوں احتمال کیونکہ سمجھانے کے لئے دو افراد چاہیئے نا ایک جو سمجھانے والا ہے وہ کون استاد اور ایک جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ کون ہے شاگرد تو یہاں دونوں احتمال ہیں تو دونوں احتمال تو لہٰذا جو من حاولت تباسر توجہ ہے لمن حاولت تباسر وہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے وہ شخص من سے مراد وہ شخص جو سمجھنے کا ارادہ تو یہ من سے مراد استاد بھی لے سکتے ہیں آپ اور اس سے آپ شاگرد یعنی طالب علم بھی مراد لے رہتے ہیں دونوں احتمال ہیں کس طرح دیکھو جعل توہو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں طالب علم کے اعتبار سے لدل افہام سمجھاتے وقت میں نے اس کتاب کو توجہ ہے میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لی من اس شخص کے لیے اس طالب علم کے لیے حاولت تباسرہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت یعنی جب استاد اسے سمجھا رہا ہو میں نے اس کتاب کو من سے میں نے کون مراد لیا جس کو سمجھایا جا رہا ہے یعنی طالب علم متعلم جعلتوہو تب سراتان ترجمہ پہ نظر رکھو میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لی من اس طالب علم کے لیے حاولت تباسرہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت یعنی جب اسے اس طالب علم سمجھایا جا رہا ہو جب استاد اسے سمجھا رہا ہو تو جو طالب علم سمجھنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے بات کو سمجھنا چاہتا ہے میں نے اس کتاب کو اس کے لیے سمجھانے والا بنایا ہے یعنی ایسی پیاری عبارت لائے ہوں کہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ لے گا بشرتے کہ اس کا ارادہ کیا ہو سمجھنے کا ہو بھئی تو من سے کون مراد ہوا شادیر طالب علم مراد ہوا متعلم مراد ہوا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ من سے مراد لے لیں استاد معلم مراد لے لیں پھر کیسے ترجمہ ہوگا جعلتوہ تب سرطن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لیمن اس شخص کے لیے یعنی اس استاد کے لیے حاولتب السورہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت بات نہیں سمجھ میں آیا استاد پہلے بات کو خود سمجھے گا پھر ہی سمجھائے گا نا استاد جب سبق پڑھاتا ہے پہلے متعلق وغیرہ کر کے آتا ہے یا نہیں آتا وہ اس بات کو سمجھ کر پھر آ کر طلبہ کو پڑھاتا ہے تو لدل افہام سمجھاتے وقت یعنی ایک آشخص ہے طلبہ کو کیا کر رہا ہے پڑھا رہا ہے سمجھا رہا ہے یعنی ان کا استاد ہے کیا ہے استاد یہ استاد کیا کرنا چاہتا ہے بات کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھے تو طلبہ کو پھر اچھی طرح پڑھائے تو میں نے اس کتاب کو ایسی اس کی پیاری عبارتیں لائیا ہوں اس کو ایسے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ جو استاد سمجھنے کا ارادہ کرے اس کے لئے یہ کتاب کیا ہے سمجھانے والی ہے جو کہ استاد سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام کب سمجھاتے وقت طلبہ کو سمجھاتے وقت وہ کیا کرنا چاہتا ہے بات کو سمجھ سمجھاتے وقت سمجھاتے وقت طلبہ کو پڑھاتے وقت یوں کہہ لو طلبہ کو پڑھاتے وقت جو استاد سمجھنے کا ارادہ کرے میں نے اس کتاب کو اس کے لیے سمجھانے والا بنایا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو ایک صورت میں من سے کون مراد متعلم اور ایک صورت میں من سے مراد معلم ہے اب ترجمہ دیکھ لو جعلتوہو تب سیرتل لمن حاولتب سورلتل افہامی میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لی من اس شخص کے لیے یعنی اس طالب علم کے لیے جو سمجھنے کا ارادہ کرے سمجھاتے وقت کہ جب استاد اسے سمجھا رہا ہو یا دوسرا ترجمہ جعلتوہو تب سیرتل میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لمن اس شخص کے لیے یعنی اس معلم کے لیے حاولتب سورہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت بھئے وَتَذْكِرَةَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَذَكَّرَ تذکرہ کا معنی ہے یاد کروانا نصیحت کرنا دوسرے کو یاد کروانا اور نصیحت کرنا دوسرے کو لمن ارادہ اَنْ يَتَذَكَّرَ اور تذکر کا معنی ہے نصیحت قبول کرنا تذکرہ کا معنی ہے دوسرے کو نصیحت کرنا اور تذکر کا معنی ہے خود نصیحت قبول کرنا اسی طرح تذکرہ کا معنی ہے دوسرے کو یاد کروانا اور تذکر اَرَادَ اَنْ يَتَذَكَّرَ تذکر کا معنی ہے خود یاد کرنا کیا معنی ہے خود یاد کرنا اچھا مِنْ زَوِیلْ اَفْحَام افْحَام جمع ہے فهم کی افہام جمعہ فہم 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 سمجھ کو کہتے ہیں سمجھ زوی الافہام سمجھ والے سمجھ والے جیسے کہتے ہیں نا زو مال کیا معنی مال والا اور اسی میں زو کی جماعتی ہے زوون زوون اور حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے زوین مسلمون اور مسلم مین زوون اور حالت نسبی جری میں زوین اور اسی میں دیکھو زوی الافہام پھر نون اضافت سے گر گیا زوی الافہام سمجھ والے زو مال کا کیا معنی مال والا اور زوی ال مال مال والے تو یہاں بھی اسی طرح زوی الافہام سمجھ والے افہام کا جمع لانے اس کی معنی جمع کرنے کی ضرورتیں اردو میں سمجھ ہی کلاس بولا جاتا ہے وَتَذْكِرَةً اور میں اس کا عطف اسی تبصیراتن پر ہے اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لِمَنْ اَرَادَ جس شخص کا یہ ارادہ ہو اَنْ يَتَذَكْرَا جس شخص کا یہ ارادہ ہو اَنْ يَتَذَكْرَا کہ وہ یاد کر لے مِنْ زَوِي الْأَفْهَامِ اس حال میں کہ وہ سمجھ داروں میں سے ہو کس میں سے ہو سمجھ داروں میں سے ہو دوسرا تجمع بھی کر لیں نصیحت کرنا اور نصیحت قبول کرنا وَتَذْكِرَةً اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے لِمَنْ اس شخص کے لئے ارادہ جس کا یہ ارادہ ہو اَنْ يَتَذَكْرَا کہ وہ نصیحت قبول کر لے مِنْ زَوِي الْأَفْهَامِ اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہو سمجھ داروں میں سے ہو بھئی دیکھئے مِنْ زَوِي الْأَفْهَامِ اس کو میں نے حال بنایا اَنْ يَتَذَكْرَا کے اندر ہوا زمیر ہے اَنْ يَتَذَكْرَا فیل ہے نا فیل کے لئے فائل چاہیے یا نہیں تو اس کے اندر ہوا زمیر ہے لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَذَكْرَا کہ نصیحت قبول کرے ہوا وہ کہ وہ کیا کرے نصیحت قبول کرے تو ہوا زمیر کو بناو ذُلْحَال اور مِنْ زَوِي الْأَفْهَامِ اس کو کیا بناو حال ترقیب کیسے ہوگی اَنْ يَتَذَكْرَا تَذَكْرَا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان فائل جو کیا ہے ذُلْحَال مِنْ جَارَ ذَوِي مجرور لفظا مُزَاف الْأَفْهَامِ مجرور لفظا مُزَافِلَ مُزَافْ اپنے مُزَافِلے سے مل کر مجرور کس کے لئے مِنْ کے لئے جار مجرور مل کر حال بنا رہے ہیں حال جی کیسے بنائیں گے جار مجرور مجرور براہ راہ تو کچھ بھی نہیں بنیں گے جوڑنا تو ضرور ہے تو اس کے لئے نکال لو ثابتا ثابتا کیونکہ حال کیا ہوتا ہے منصوب تو ثابتا بھی میں نے کیا نکالا منصوب تجار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے ثابتا اور ثابتا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر بھی فیل کی طرح کیا چاہیئے زمیر اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محل جس کا فائل جو کس کو راجے زلحال اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں زلحال سے تو اس میں فائل اپنے فائل ثابتا جو ہے ثابتا اس میں فائل اپنے فائل ہوا جو ہے اپنے فائل اور جار مجرور یعنی مطالق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ حال حال زلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل بن جائے گا کس کیلئے یہ تذردگارہ کے لئے بات سمجھ میں آگئے ہیں تو اس صورت میں یہ صفت ہوگی وہ جو نصیحت قبول کرنے والا ہے اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے معلوم ہوا سمجھدار کون ہے وہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے دردگیس سمجھ میں آ رہی ہے سمجھدار کون ہے نصیحت قبول کرنے والا یہ یاد کرنے والا اور اسی سے یہ حال ہے اور حال کیا ہوتی ہے ذلحال کی صفت ہوتی ہے تو یہ اسی کی صفت بیان ہوئی ہے اور یا اس کو یوں کرو مین زویل افہام کو براہ راست یتذکر اسے جوڑ دو کس سے جوڑ دو یتذکر اسے پھر معنی سارا بدل جائے گا میں نے بتلایا تھا آپ کو نحو کی اسباق میں کہ جار مجرور جس چیز سے متعلق ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق ترجمہ بھی ہوگا متعلق بدلے گا تو ترجمہ بھی بدل جائے گا بھئی تو یہاں اس مین زویل افہام کو دوسری ترقیب یہ ہے کہ یتذکرہ سے جوڑ دو براہ راست یتذکرہ فیل ہوا ضمیر اس کا فائل اور مین زویل افہام جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے یتذکرہ فیل سے تو اب معنی یہ ہو جائے گا ان یتذکرہ کہ وہ نصیحت قبول کرے یا وہ یاد کرے مین زویل افہام سمجھداروں سے یعنی استاد وہ طالب علم جو یاد کرنا چاہے کس سے یاد کرنا چاہے اپنے استادوں سے سمجھداروں سے یعنی اپنے استادوں سے جو یاد کرنا چاہے ان کے لئے میں نے اس کو یاد کرنے والا بنایا ہے نصیحت قبول کرنے والا بنایا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر سنو اب ترجمہ سنو وَتَذْكِرَتَن اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لمن اس کے لئے ارادہ اینیتا ذکرہ جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس کو یاد کرے اس حال میں کہ من ذویل افہام وہ کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے ہو اب دوسرا ترجمہ کریں اور میں نے اس کتاب کو تذکیرتن یاد کروانے والا بنایا ہے لمن ارادہ اس طالب علم کے لئے جس کا ارادہ یہ ہو اینیتا ذکرہ کہ وہ اس کتاب کو یاد کرے من ذویل افہامی سمجھداروں سے سمجھداروں سے اس کتاب کو کیا کر لے یاد کر لے یعنی کن سے اثاثہ در سے ابھی آپ نے پڑھا کہ من ذویل افہام یا تو یہ براہ راہ متعلق ہے اینیتا ذکرہ سے کسے متعلق ہے اینیتا ذکرہ سے کہ وہ نصیحت حاصل کرے من ذویل افہام کس سے سمجھداروں سے یعنی اساتذہ سے کون مراد ہیں اساتذہ اساتذہ تو من کسے متعلق ہے اینیتا ذکرہ سے دوسری صورت یہ آپ نے پڑھا کہ اینیتا ذکرہ کے اندر ہے ہوا ضمیر وہ ہے ذو الحال اور من ذویل افہام اس سے کیا بنے گا حال بنے گا جو نصیحت قبول کرنا چاہے اس حال میں کہ من ذویل افہام وہ کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے ہو تو یہاں بھی وہی دونوں احتمال جو کس میں تھے لمن حاولت طبصور لدل افہام وہاں استاد بھی مراد لے سکتے ہیں اور شاگرد یہاں بھی اسی طرح لمن ارادا اس سے استاد بھی مراد لے سکتے ہیں اور شاگرد بھی استاد کیسے مراد ہوگا دیکھو و تذکیراتن میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے لمن اس شخص کے لئے یعنی اس استاد کے لئے ارادا ان یتذکرا کہ وہ کیا کرے نصیحت حاصل کرے نصیحت قبول کرے میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے اس استاد کے لئے اس شخص کے لئے اس کی جب استاد لے آؤ بات کو سمجھنے کے لئے اس شخص کے لئے جس کا ارادہ یہ ہو وہ کہ وہ نصیحت قبول کرے نصیحت حاصل کرے اس حال میں کہ منظر الافحام وہ کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے ہو یعنی وہ استاد کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے ہو سورہ سمجھ میں آگئی تو مند سے کون مراد لیا استاد معلم اور دوسری صورت یہ کہ مند سے مراد متعلم یعنی شاگرد لے لو سیکھنے والا اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے لی مند اس شخص کے لیے اس طالب علم کے لیے ارادہ یتذکرہ جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ نصیحت حاصل کرے منظر الافحامی سمجھداروں سے یعنی اپنے اسادیزہ تو جب آپ مند سے مراد لیں استاد تو پھر منظر الافحام کو بنائیں حال وہ سمجھدار کون ہیں استاد خود ہیں اور جب آپ مند سے مراد لیں طالب علم تو پھر اس صورت میں مند کو جوڑ دیں یتذکرہ سے کہ وہ طالب علم جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے کس سے نصیحت حاصل کرے؟ منظر الافحام اپنے سمجھدار اسادیزہ سے منظر الافحام سمجھداروں سے یعنی اپنے اسادیزہ سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی دونوں احتمال سمجھ میں آیا بھئی یہ علامہ تفتازانی کی فصیح و بلی غیبارات چل رہی ہیں اور ان میں آپ ترسیع بھی دیکھ رہے ہیں سناعت ترسیع ترسیع اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلام کے جملے ہوں اور کلام کے ٹکڑے ہوں اور وہ بلکل ایک دوسرے جیسے ہوں ایک دوسرے جیسے جیسے دیکھو پیچھلے جملے میں آیا تھا تابصیراتن ادھر کیا آگیا تذکیراتن ادھر کیا تھا لمن حاولا ادھر کیا آیا لمن حرا اور اسی طرح جی اور ادھر کیا تھا لدل افہام یہاں کیا آیا زویل افہام تو یہ ساری عبارت ان کی بڑی خوبصورت اور دیکھو کتنے کتنے معنی اس میں سے نکل رہے ہیں سی یمل ولد سی یما یہ اصل میں ہے لا سی یما یہاں لا محضوف ہے کبھی لا کو ساتھ لکھتے ہیں کبھی کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں اور سی یما سین کے بعد ہے یا اور یا کو مشدد بھی پڑھ سکتے ہو اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو مشدد پڑھو لا سی یما تخفیف کے ساتھ پڑھو لا سی یما لا سی یما دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے اور لا کو کبھی لفظوں میں لکھتے ہیں اور کبھی کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں لیکن مراد ہوتا ہے لا وہاں موجود ہوتا ہے صرف لفظوں سے کیا کر لیتے ہیں حضب اور معنی اس کا ہوتا ہے خاص طور پر کیا معنی ہوتا ہے خاص طور پر الولد یاد رکھو لا سی یما کے بعد جو لفظ ہے نا اس پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں جیسے یہاں الولد آیا تو الولد 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 تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں اگر اس کو پڑھو مرفو کیا پڑھو مرفو تو یہ خبر بنے گا الولد خبر بنے گا اور اس کے لیے مبتدہ محضوف نکال لیں گے لا سی یما لا سی یما ہوا الولد تو ہوا کیا ہے مبتدہ اور الولد اس کی خبر اور یہ جملہ اسمیا ہو کر یہ جو ما ہے نا پیچھے ما یہ ماں موصولہ ہے یا موصوفہ ہے کیا ہے ایک ماں موصولہ ہوتا ہے ایک ماں موصوفہ ہوتا ہے ماں موصولہ کے لیے کیا چاہیے سلح ماں موصوفہ کے لیے اس سے فجا ہے اور فرق صرف اتنا ہے ماں موصولہ وہ معارفہ ہوتا ہے اس میں موصول ہے نا اور ماں موصوفہ نکرہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے بس یہ فرق ہے تو یہ ہوا الولادو یہ مبتدہ خبر مل کر اگر ماں موصولہ بنانا چاہتے ہو تو ہوا الولادو کو اس کا سیلہ بناو اور اگر ماں کو موصوفہ بناتے ہو تو ہوا الولادو کو اس کی صفت بناو اور اگر پڑھتے ہیں الولادو منصوب پڑھتے ہیں تو منصوب ہے یہ مستثنہ ہونے کی بنا پر لاسی یمہ استثناء کے لئے آتا ہے کس کے لئے اور مستثناء آپ نے پڑھا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کیا پڑھیں گے الولادو منصوب پڑھیں گے یا اس کے لئے فیل نکال لیں گے اور یہ مفہول بنے گا اور مفہول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے فیل نکال لیں گے آنی آنی وہ یعنی نہیں کہتے آپ یعنی اور آنی اسی سے متقلم کا سیغہ ہے آنی میری مراد یہ ہے کیا الولادو یہ مفہول بن جائے گا تو آنی کے اندر انہ زمیر فائل اور الولادو مفہول تو دو بجھیں ذکر کر دیں منصوب پڑھنے کی یا تو یہ آنی کے لئے مفہول بنا لیں گے یا یہ مستثنہ ہے اور تیسی ترکیب یہ ہے الولادی مجرور پڑھو مجرور پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیہ یہ ہے مضاف اور الولادی یہ ہے مضاف اور درمیان میں یہ ماں زائدہ ہے یہ ماں کیا ہے زائدہ دیکھا آج آپ کو پتا چلا کبھی کبھار مضاف اور مضاف الہ کے درمیان کوئی حرف زائد بھی آ جاتا ہے لیکن اس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے اعتبار نہیں کیا جاتا یوں سمجھا جائے گا کہ سیہ براہ راست مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف الولادی طرف تو یہاں تین اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ پھر یاد عز یہ زا مشدد ہے یہ اس میں تفضیل ہے عزیز سے عزیز سے عزیز سے یہ صفت اول ہے ولد کی لہذا اس پر وہ ہی اعراب آئے گا جو کس پر تھا ولد پر ولد پر رفع پڑا تو اس پر بھی رفع پڑنا ولد پر نصب پڑا تو اس پر بھی نصب پڑنا ولد پر جر پڑا تو اس پر بھی جر پڑنا الحفیو یہ صفت ثانی ہے الولد کی اس پر بھی وہ ہی اعراب آئے گا جو الولد پر آپ پڑیں گے الحریو یہ صفت سالس ہے ولد کی اس پر بھی وہ ہی اعراب آئے گا الحریو بالکرام اور آگے آرہا ہے سمی حبیب اللہ یہ سمی یہ بھی صفت ہے الولد کی چوتھی صفت ہے اس پر بھی وہ ہی اعراب پڑنا ہے جو کس پر پڑا الولد مثلا اگر آپ رفع پڑتے ہیں تو یوں پڑھیں گے الولد الاعز الحریو الحریو بالکرام سمی حبیب اللہ علیہ تحییت والسلام اور اگر نصب پڑھتے ہیں سی یم الولد الاعز الحریو بالکرام سمی حبیب اللہ علیہ تحییت والسلام اگر جار پڑھتے ہیں سی یم الولد الاعز الحفی الحری بالکرام سمی حبی اللہ علیہ تحییت والسلام بات سمجھ میں آگئے ہیں اب الولد دیکھو الف لام آیا ہر لڑکا یا بچہ مراد ہے یا خاص کوئی لڑکا مراد ہے یا دیکھیں جو ولد ہے نا ولد یہ لفظ اولاد پر بولا جاتا ہے کس پر چاہے ایک ہو دو ہوں یا زیادہ ہوں مذکر ہوں یا مؤنس تو اردو میں اس کا بہترین مترادف اولاد ہے کیا ہے اولاد تو الولد لیکن یہاں مصنف جو لامت افتازانی ہیں ان کا بیٹا مراد ہے بیٹا تو الولد وہ بیٹا یعنی مراد مصنف کا بیٹا ہے یا اسمی یوں کر لو الیفلام کو عوض بنالو مضاف الیسے اصل میں کیا تھا ولد میرا بیٹا اور پھر یا وہ ختم کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے الیفلام یا یوں کہہ دیں الیفلام کے اس مصنف کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے تو ترجمہ اسی کے مطابق کر دو الولد میرا بیٹا وہ بیٹا یعنی میرا بیٹا تائین ہے یا نہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ الیفلام عوض ہوتا ہے مضافن علیہ سے ولدی تھا اور پھر یا کو ختم کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے الیفلام جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں الیفلام مضافلے کا عوض نہیں ہوتا بس الیفلام کے ذری کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر الولد کے ذری اشارہ ہے کس کی طرف مصنف کے بیٹے کی طرف تو اسی کے مطابق تجربہ کر لو کہ میرا بیٹا الاعز یہ اس میں تفضیل ہے عزیز سے عزیز اور عزیز کا ایک معنی آتا ہے اور بھی معنی ہے ایک معنی اس کا آتا ہے پیارا اور محبوب الاعز جو وہ جو سب سے زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مجھے بڑا محبوب ہے الحفی حفی کا معنی شفقت کرنے والا رحم کھانے والا تو الحفی یعنی وہ بیٹا جو شفقت کرنے والا ہے یعنی اپنے والدین پر یا شفقت کرنے والا سب پر یعنی یوں کہا رحم دل کھا لو ترجمہ اس کا الحفی وہ بیٹا جو کیا ہے رحم دل ہے نرم دل والا نرم دل والا ہے حفی یون کونسا سیغہ ہے پہلے بتاؤ یہ کونسا سیغہ ہے یہ اس میں تفضیل ہے شابہ حفی یون یہ کونسا سیغہ ہے شابہ یہ صفت مشبہ ہے شد کو ختم کر دو شد کو ختم کر دو حفی یون شریف حفی یون پھر یا قیام کیا کر دیا جنہی دغام کیا بن گیا حفی یون اسی طرح اگلہ لفظ ہے حری یون یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ کیا تھا اصل میں حری یون اور پھر یا قیام جنہی دغام کر دیا تو حری یون ہوا حری یون کا معنی ہے لائق کسی چیز کے لائق ہونا کسی چیز کے قابل ہونا القرؐ الحری بال اکرام جو کے لائق ہے بال اکرام اکرام کے میرا وہ بیٹا جو اکرام کے لائق ہے اس کا اکرام کیا جانا چاہئے اس کا اکرام کیا چاہئے بھار سمجھ میں آ رہی ہے میرا بیٹا جو اکرام کے لائق ہے کیوں ہے کیونکہ اس میں وہ بڑا صاحب فضل و کمال ہے اس میں بہت سی صفات اور خوبیاں ہیں تو اس لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے یہ اس وجہ سے اکرام کیا جائے کیونکہ اس کا نام محمد ہے اس بیٹے کا کیا نام ہے محمد ہے تو چونکہ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہے اس لائے چاہیے کہ اس کا اکرام کیا جائے سمی حبیب اللہ سمیون کا معنی ہے ہم نام ہونا کیا معنی ہے ہم نام ہونا سمیون کونسا سی غاہ ہے یہ بھی چفت مشبہ ہے سمیون فعیل پھر یہ قیامی اضغام ہوا سمی حبیب اللہ حبیب اللہ آپ اسے مضافلے بن رہے سمیون حبیب اللہ حبیب اللہ اللہ کے جو محبیب ہیں اللہ کے جو محبوب ہیں اللہ کے محبوب کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آگے کہا تحیت اور سلام کا ایک معنی ہے جیسے پیغمبر کا نام آئے تو ہم کیا کہتے ہیں علیہ الصلاة والسلام تو یہاں بھی اسی لئے چونکہ حضور کا ذکر آیا حبیب اللہ اللہ کے جو محبوب ہیں علیہ تحیت اور سلام ان پر رحمت اور سلام دی ہو سمیون حبیب میرا بیٹا ان کا ہم نام ہے سمیون حبیب اللہ میرا بیٹا اللہ کے محبوب جو ہیں علیہ تحیت والسلام ان پر اللہ کی رحمت اور سلام دی ہو میرا بیٹا ان کا ہم نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو سمیون پڑھنا سمی کا کیا معنی بتلایا ہم نام سمیون نہ پڑھنا بل اس کو سمیون پڑھتے ہیں سمیون کہ میرے بیٹے کا نام رکھا گیا ہے کیا نام رکھا گیا ہے حبیب اللہ یہ مفہول بان جائے گا سمیہ ہوا اس کے اندر کیا ضمیر ہوگی ہوا دیکھا سارا ترجمہ غلط ہو جائے گا سمیہ حبیب اللہ میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے حبیب اللہ کیا نام ہے حبیب اللہ ہے اور اس پر اللہ کی رحمت اور سلام دی ہو بھئی علیہ السلام یہ تو صرف پیغمبروں کے ساتھ بولا جاتا ہے غیر پیغمبر کے ساتھ نہیں بولا جاتا اور یہ کہہ رہے ہیں جی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا نام حبیب اللہ ہے اللہ کی اس پر رحمت اور سلامتی ہو دیکھو غلط ہو گیا ہے نہیں ترجمہ سارا تو یہ لہذا سمیہ نہیں پڑھنا اس کو سمیہ حبیب اللہ جو اللہ کے محبوب یعنی محمد یہاں حبیب اللہ کو اٹھا کر زیرا محمد رکھ تو بات اور ہو جائے گی سمیہ محمد جو کہ محمد علیہ تحییت و السلام جو کہ محمد علیہ الصلاة و السلام کا ہم نام ہے اب بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب ترجمہ لا سی یما اچھا سی یما خاص طور پر پیچھے بتایا میں نے اس کتاب کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا جو بھی بصیرت حاصل کرنا چاہے اور میں نے اس کو یاد کرنے والا بنایا یاد کروانے والا بنایا جو بھی یاد کرنا چاہے سب کے لئے لیکن خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے یہ کتاب ہے اس کے لئے میں نے اس کو تفسرہ اور تذکرہ بنایا ہے خاص طور پر خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے جو کہ میں نے اس کو بتبصرہ اور تذکرہ بنایا ہے سب کے لئے خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے تو لا سیما آتا ہے کہ ماں بعد کو ماں قبل پر فضیلت دیتا ہے توجہ ہے لا سیما کس لئے آتا ہے ماں بعد کو ماں قبل پر کیا دیتا ہے فضیلت ماں قبل میں تھا جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو بھی اس سے یاد کرنا چاہے اور ماں بعد کو فضیلت دی دی خاص طور پر کس کے لئے بنایا اس کو تبصرہ اور تذکرہ اپنے بیٹے کے لئے لا تسیما الولاد الاعزو خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے جو کہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے الحفیو اور بڑا ہی رحم دل جو کہ رحم دل ہے الحریق بالاکرامی جو لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے سمیع حبیب اللہ علیہ تحییت والسلام جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام کا ہمنام ہے لا ظال لہو من التوفیق قوام لا ظال اے ما ظال ہمیشہ ہمیشہ جو ہے لہو اس کے لئے من التوفیق توفیق سے قوام قوام کہتے ہیں اجزاء ترکیبی جس سے کوئی چیز بنے جس سے کوئی چیز بنے تو یہاں اس کو بمعنی سہارا اور بنیاد کے کر لیں لا ظال لہو من التوفیق قوام ہمیشہ اس کے لئے توفیق کی اس کا سہارا رہے ہمیشہ اس کے لئے اللہ کی توفیق کا سہارا رہے یعنی وہ جو بھی کام کرے اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو قوام کا کیا معنی اجزاء ترکیبی جس سے کوئی چیز بنے تو یہاں کیا معنی کر لیں سہارا یا مدد یا بنیاد تو اللہ ظال لہو من التوفیق قوام ہمیشہ اس کے لئے اللہ کی توفیق جو ہے اس کا سہارا رہے اس کی مدد رہے ومن التائید عسام تعیید کا معنی ہے مدد کرنا نصرت کرنا عسام عسام وہ ابھی ما قبل سبق میں گزرا تھا بھئی وہاں کیا آیا تھا معصومون معصوم کا کیا معنی تھا گناہ سے محفوظ معصوم کا کیا معنی ہے گناہ سے محفوظ اور یہ صرف انبیاء کے خصوصیت ہے تو اسی سے عسام ہے بھئی عسام 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 وہ چیز جس کے ذریعے حفاظت ہو جس کے ذریعے کیا ہو حفاظت ہو کم работу ومن التائید عسام اور ہمیشہ اس کی لیے من التائید عسام اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی حفاظت ہو ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی نصرت کے ساتھ اس کی حفاظت ہو ہمیشہ اللہ کی نصرت اس کی حفاظت کرنے والی ہو وَعَلَى اللَّهِ تَوَكُلُ اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے تبکل کا کیا معنی بھروسہ اور اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد ہے وَبِهِ لِعْتِسَام اعتصام پھر اسی عصام سے آگیا اعتصام کا معنی ہے کسی کا دامن تھام لینا کسی کی مدد لینا کسی کی حفاظت لینا یہ کیا ہے اعتصام وَبِهِ لِعْتِسَامُ اور اللہ ہی کا دامن تھامنا ہے اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں ہم اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا لَا ذَالَ لَهُ مِنَ التَّوْفِيقِ قِوَامٌ ہمیشہ اس کے لئے اللہ کی توفیق کا سہارا رہے وَمِنَ التَّعِيدِ عِسَامٌ اور ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہمیشہ اللہ کی مدد اس کی محافظ رہے وَعَلَى اللَّهِ تَوَقُلُ اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے وَبِهِ لِعْتِسَامُ اور اللہ ہی کی حفاظت میں ہم آتے ہیں یعنی اس کی حفاظت اس کی پناہ پکڑتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں گئے تو کہتے ہیں وَبَعْدُ فَحَاذَا غَایَتُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِيرِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ اور حمد و صلاح کے بعد پس یہ انتہا درجہ کا محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ اور یہ کتاب جو ہے مقصد یعنی اسلامی عقید کے اس بات کو ذہنوں کے انتہائی قریب کرنے والی ہے اور یہ کتاب انتہائی قریب کرنے والی ہے مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات کو ذہنوں کے کہ ذہنوں کے قریب کر دیتی ہے اس کو سمجھنا طلبہ وغیرہ کیلئے آسان ہو جاتا ہے جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةَ لِّمَنْ حَاوَلَتْتَبَصُرَ لَدَ الْإِفْحَامِ اور میں نے اس کو سمجھانے والا بنایا ہے اس شخص کیلئے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ سمجھ حاصل کرے لدل افہامی سمجھاتے وقت وَتَدْقِرَةَ لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَدَكَّرَ مِنْ دَلِ الْإِفْحَامِ اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ یاد کرے اس حال میں کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو وہ طالب علم یا میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے اس طالب علم کے لئے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ یاد کرے سمجھدار اساتذہ سے یاد کرے اس کو سمجھدار اساتذہ سے خاص طور پر میرا وہ بیٹا جو کہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے بڑا رحم دل ہے لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور جو اللہ کے محبوب علیہ التحییت والسلام ان کا ہمنام ہے یعنی بیٹے کا بھی کیا نام ہے محمد ہے لازال لہم من التوفیق قوام ہمیشہ اللہ کی توفیق جو ہے وہ اس کی مددگار رہے ومن التائید عصام ہمیشہ اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کی محافظ رہے وعلاللہ توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے و بہی لعتصام اور ہم اسی کی پناہ پکڑتے ہیں چلیے بس بھئی ہاں رہو المران اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام